بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز سوامین اکرام جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا یوسفیہ کرام کی تعلیمات کے حوالے سے موضوع چل رہا ہے اپنے آخری لیکچر میں ہم نے یوسفیہ کی بنیادی تعلیمات ہیں ان کو زیر بحث لایا تھا آج ہم صوفیہ کا بین المذاہب ہم آہنگی کے اندر جو کردار ہے اس کو دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ دور کے اندر یعنی مادرن ریسپانس کیا ہے اس حوالے سے اس کو بھی زیر بحث لائیں گے صوفیہ زم کی جو آڈر ریسپانس میں صوفیہ تعلیمات اور روایات کو موجودہ دنیا کے مسائل کے تناظر میں اگر پیش کیا جائے تو اس کے بہت سارے پہلو ہیں سب سے پہلا اس میں آئے کہ روحانی بیداری اور ذہنی سکون جدید دور کی تیز رفتار زندگی میں ذہنی دباؤ اور بیچینی عام ہو چکی ہے صوفی زم کے مادرن ریسپانس میں روحانی بیداری ذکر مراقبہ کے ذریعے ذہنی سکون کی طرف توجہ دی جاتی ہے اسی طرح جس کا دوسرا ریسپانس بین المذاہب اہم آہنگی ہے تو صوفی زم کی تعلیمات میں محبت برداشت اور اہم آہنگی کی تلقین شامل ہے موجودہ دور میں بین المذاہب مقال میں عالمی امن کے فروغ میں صوفی زم کا کردار ہے اس حوالے سے ورکشاپ کی جاتی ہے سیمینار منکت کی جاتے ہیں کانفرنسز کرائی جاتی ہیں اسی طرح موڈرن اسمانس میں صوفی زم کا جو کردار ہے دیسرہ کردار ہے وہ ہے سماجی انصاف اور خدمت خلق جدید صوفی تحریکی سماجی انصاف غربت کے خاتمے اور انسانی خدمت پر زور دیتی ہے اور یہ تحریکیں صوفی تعلیمات کو سماجی بھلائی کے کاموں میں بھی استعمال کر دیتے ہیں اسی طرح چوتھا رسپانسز کا محولیاتی تحفظ ہے کچھ جدید صوفی حل کے محولیاتی مسائل کے حل پر بھی کام کر رہے ہیں وہ انسان اور قدرت کے درمیان توازن اور احترام پر زور دیتے ہیں اسی طرح پانچوان رسپانس تعلیم و تربیت ہے جدید صوفی دارے اور سکول مختلف علوم میں تعلیم فرام کر رہے ہیں جس میں روحانی تعلیمات کے ساتھ ساتھ جدید اصلی تعلیم بھی اس مداروں کے در بڑھائے جاتی ہے اسی طرح صوفی زب کی تعلیمات میں تعلیم و تربیت بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے جتنے بھی جدوید صوفی دارے اور سکول کالجز یونیورسٹریز اس حوالے سے تعلیم کو عام کر رہے ہیں تو ان میں روحانی تعلیمات کے ساتھ ساتھ مجھو کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کی جاتی ہے اور یہ انٹر فیتھ ہارمونی کے اندر بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اس کے اندر بہت سارے مذاہب کے لوگوں کو آپس میں مل بیٹھ کر ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع فرام ہوتا ہے اس سے اسی طرح چھتا جو رسپانس ہے موجودہ دور میں وہ صوفیزم کی موسیقی رکس اور شائری جیسی روایتی ثقافتی ظہار کے ذریعے آج کے دور میں لوگوں کو تاثر کیا جا رہا ہے بہت سارے صوفی درگاہیں صوفی خانقہ ہیں اور صوفی تنظیمیں ہیں جو اپنی شائری کے ذریعے موسیقی کے ذریعے رکس کے ذریعے اور جو ان کے ٹریڈیشنل روایات ہیں طریقے ہیں ان کو بروے کار لاتے ہوئے بیدن مذاہب ہم آنگے کو فروغ دے رہے ہیں وہ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ہم جان کر رہے ہیں کہ مارڈرن ڈسپانس کیا ہے جدید دنیا میں ان کا کیا تعلیم تربیت کا کردار ہے تو اس حوالے سے بہت ساری صوفی تنظیمیں ڈیجیٹل پریٹ فارم سوشل میڈیا سوشل میڈیا سوفیہ کرام کی اگر ہم تعلیمات کو دیکھیں سوفیہ کرام کی شاعری کو دیکھیں سوفیہ کرام کے کردار کو دیکھیں سوفیہ کرام نے بہت سارے مذاہب کے لوگوں کو اپنی درگاہوں پہ بھولایا بہت سارے سوفیہ کرام نے مختلف مذاہب کے جو ان کے مذہبی پیشواہ ہے ان کے ساتھ سماجی تعلقات رکھے معاشرتی تعلقات رکھے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کا کھانا پینا رہا حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے کے جو مذہبی یعنی ان کی آپس کی یعنی مذہبی جو تقریبات تھی ان کے اندر بھی وہ ایون ایک دوسرے کو بلاتے تھے اسی طرح جتنے بھی بڑے بڑے سوفیہ کرام گزرے ہیں خاجہ مہین الدین چشتی نظام الدین اولیاء بابا فرید الدین گان شکر اسی طرح خاجہ نور محمد مہاروی خاجہ شاش علیمان تونسوی اور اس کے علاوہ اور بھی بڑی بڑی درگاہیں موجود ہیں جنہوں نے بین المذاہب ہامنگی کے حوالے سے اہم کردار ادا کیا اس لیے ضروری ہے آج کے دور میں بھی ان کی تعلیمات کو بروے کار لاتے ہوئے ان کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بھی بین المذاہب کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے کام کرنے کی ضرورت ہے کام کرنے کی ضرورت ہے مطلب ہے